مورننگ ویدفرہ اللہ علیہ السلام کا ذکر کر دیا اور جیسے میں نے آئے مبارکہ کا ذکر کیا تھا ہمارا ماننا ہے کہ یہ دین ابراہیمی کا تسلسل ہے یہ ایک ہی دین ہے جس میں تمام انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے اور ایک ہی پیغام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری نبی کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے اور تمام ہوا ہے سو تھوڑی سی اس ہسٹری کے بارے میں کہ اس نبی محترم جن سے تمام سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا ہے جتنی ہسٹری ہے وہ ہمیں انہی کے سے جڑتی پتا چلتا ہے تو ان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کیا ہمیں سبق ملتا ہے ان سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے نبیوں کے باپ آپ کو نبیوں کا باپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سے اوپر صرف سات نبی رسول تھے جو آپ سے پہلے تھے حضرت عادم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سیدنا شیصح علیہ السلام حضرت لوت حضرت سالح اور حضرت بود علیہ السلام حضرت لوت تو ساتھی تھے ان کے بتیجے تھے اور اسی زمانے میں تو آپ کے بعد جتنے بھی پھر چونکے آپ کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام آئے اور باقی تمام کی تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اس وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے دوسرا جو ذکر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مقدس کے اندر غالباً ساٹھ سے زیادہ مرتبہ مختلف مقامات پر بڑی تفصیل سے آیا ہے اور ایک مکمل صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ تیرم سپارے کے اندر صورہ ابراہیم موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل اپنا دوست ڈیکلیئر کیا تھا اب میڈم بات یہاں پہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو یہ رتبہ ملا جن کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا اور جن کا پاؤں جس پتھر پر لگا قیامت تک کے لیے اس کو سہن کعبہ میں محفوظ کر دیا تو وجہ کیا ہے تو جیسے میڈم نے بھی بتایا کہ اللہ رب العزت کا ایک اصول اور قائدہ اور کلیہ ہے جو انبیاء اور رسولوں پر بھی اور تمام انسانیت کے اوپر وہی اپلائی ہوتا ہے انہی پرنسپلز کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ پھر مقام اور مرتبہ پاتا ہے اور وہ کیا ہے کہ زندگی کمفرٹ زون کے اندر رہنے کا نام نہیں ہے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے پھر جا کے اس کو وہ رتبہ اور مرتبہ ملتا ہے جو عام کمفرٹ زون کے اندر رہنے والوں کو نہیں ملتا ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اندر تین بڑے ایسے واقعات آئے جو انتہائی ایک عام مسلمان بھی سوچتا ہے تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے اور حضرت حاجرہ کو اس جگہ پہ چھوڑ جینا غیر عزیزر ان اندبیت کل محرم جہاں کوئی عبادی نہیں ہے اور اللہ پر ایمان اور یقین توقع رکھتے ہوئے واپس تشریف لے جاتے ہیں نہ کھانے پینے کا احتمام ہے نہ پانی کا ہے نہ کچھ ہاتھ ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ حکم تھا تو چھوڑ کر چلے گے یہ ایک امتحان اس کے اندر کامیابی دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تھا جو آپ کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اب اپنے اس خوبصورت بچے کو جو ہماری خاطر قربان کر دیں تو اس امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے تیسرا امتحان جب آپ نے نمرود کے دربار کے اندر یہ میسوپیٹومیا کے یہ جو اور کا علاقہ تھا عراق کا اس دور کے اندر یہ نیل اور فرات کے کنارے پر ایک سیولائزیشن تھی اور وہاں کا جو بادشاہ جو نمرود تھا وہ بھی فیراؤن کی طرح اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا جس کو قرآن کریم کے اندر ابھی کا ورڈ یوز کیا گیا تو وہ رائل فیملی کا ایک جو سکلپریش بنانے کا اور اس کے جو اتنا آٹ سکل تھا کہ ایک جو ہے وہ جیسے اگر ہم دیکھیں آج کل جو ہے وہ اگر کسی کی سکل بہت ہائیس لیول کی ہیں تو بڑے الیٹ کلاس کے لوگ جب اس کو پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نیچے سوسائٹی میں اس کا ایک نام برینڈ بنتا چلا جاتا ہے چچا آپ کا وہ تھا جس کے بنائے ہوئے بتوں کو بادشاہ جو ہے وہ خریدتا تھا تو اس ریفرنس سے جو ہے وہ چونکہ اٹھارہ سال آپ چچا کی زیر پرورش رہے والد کا انتقال بخشن میں ہو گیا تھا تارخ جن کا نام تھا تاریخ بھی ہے تارخ بھی ہے تارخ بھی نام ان کا آتا ہے تو اس ریفرنس کے اندر سے جب آپ نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو چچا کے سامنے جو ہے وہ آپ نے نعرہ حق بلند کیا پھر نمرود کے جو اور سکوم کے جو بتھے ان کو جب توڑ دالا پھر جب حکم وہ آگیا نمرود کی طرف سے آپ ان کو آگ کے اندر جلایا جائے تو اس لمحے پر فرشتے جو ہے وہ آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم جو ایک پر مار کر جو آپ کو بجھا دیں یہ جو ہے وہ جس پہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہبت ماشای لبے بام ابھی ایک طرف انسان کی اکل ہے ایک طرف اللہ کی ذات کے ساتھ جو عشق اور محبت کی انجہار ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن چونکہ ہم سنت ابراہیمی کے اوپر ان ایام میں بھی عمل پیرا ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو جوز اور کرسچن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ان کے دین کے اوپر ہیں تو قرآن نے یہ کہا کہ مَا کَانَا ابراہیم و یہودی جو وَلَا نَسْرَانِ وَلَا کِنَا حَنِیفَا مسلمہ وہ تو اسی دینِ حنیف کے پیروکار تھے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے توحید کی دعوت آخرت کی دعوت اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی دعوت تو اس زمن کے اندر جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو آگ کے اندر پھینکیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نبیوں کا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ جو توقل ہے اس لئے وہ موڈل ہوتے ہیں کہ وہ آنے والی تکلیف کو وہ نہیں دیکھتے ہیں ان کا رب کی ذات پہ بروسہ اور توقل اس کمال کے اوپر ہوتا ہے کہ جب فرشتہ بھی آ جائیے ندا دینے کے لئے طائف کے میدان پہ حضرت آقا علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آ گیا کہ آپ حکم کریں ہم اس بلچبستی کو پلٹ دیں حضور نے فرمایا نہیں اللہ ان کو ہدایت اتا فرمائے گا تو نبی الرسول کا تعلق دراصل اللہ کی ذات کے ساتھ اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ وہ اس ذات کی رضا کی خاطر اگر انہیں آگ میں بھی چھلانے لگانا پڑے اس سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہرتے اور اس کے رتیجے میں پھر اللہ کی ذات کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جس یقین کے ساتھ وہ جسے میں نے تسبیح کا ذکر کیا جو آج تک کی ایک مجرب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ وظیفہ کر لینے سے صرف ایک کی تقرار کر لینے سے ہمیں یہ فیض مل جائے گا جبکہ یہ ایمان کی اس حد کا ایک جسے کہنا چاہیے اس کی ریپیٹیشن ہے میں فرح یہاں پہ ایک چیز آئیٹ کرنا چاہوں گی جیسے قرآن پاک میں یہ بھی تو آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو سبمیٹ کر دو سپورٹ کر دو تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قوالٹی ہے وہ یہ تھی کہ اپنے رب کی عظمت کو اتنا پہچانتے تھے فطرتاً پہچانتے تھے کہ انہوں نے جیسے اللہ کا جو حکم آیا اس کو فوراً عملی جامل اپنا ہے لبیک کہا یہ جو لبیک ہم کہتے ہیں مسلسل تقرار کرتے ہیں اللہمہ لبیک یہ لبیک وہی ہے کہ جیسے ہی ان کو کوئی حکم آیا ہے انہوں نے لبیک کہا اب دیکھیں آج کہ ہمارا یوت اور ویسے بھی ہر شخص اس طرح کہتا نظر آتا ہے کیا بٹ وائی میں نماز کیوں پڑھوں میں یہ کیوں کروں ہم ہر بات پہ نا question پہلے اٹھاتے ہیں کہ یہاں تک ہم آ چکے ہیں میں ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانوں ہی کیوں یہ atheism کا جو ایک ہے فتنہ اور خاص طور پہ آخرت آخرت کا عقیدہ ایسا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ question ہوتے ہیں کہ کس نے دیکھا ہے کون وہاں سے آیا ہے اور یہ وہی باتیں ہیں جو پورے قرآن میں تقرار کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں اسی ایک بات کو ماننے پہ ہر دور کے جو منکرین تھے ان کو اسرار تھا کہ یہ نہیں مان سکتے ہیں مزید کی بات ہے کہ میں سائنٹیفک لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھوں تو میں ان کو کہتے ہوں کہ آپ کوئی بھی ہائپوٹسز مفروضہ لے لیتے ہیں پھر آپ اس کو بعد میں پروف کرتے ہیں یعنی کہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہائپوٹسز ٹھیک تھا تو آپ ایسی کیوں نہیں کرتے کہ تھوڑی دیر کیلئی مفروضہ رکھ لیں اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی بڑائی کو مان لیں پھر کائنات کی نشانیاں ہسٹری آپ کے اپنی ذات ہر طرف سے آواز آئے گی اس کو سمجھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو کوالٹی تھی اسی لئے آپ دیکھیں ان کو واحد ہوتے ہوئے بھی امت کہا گیا ہنیف کہا گیا فوکسٹ انسان کہا گیا یکسو کہا گیا یہ ساری کوالٹیز یہ ہمیں اپنے اندر لانے کے ذریعے ہیں مجھے کتنا اچھے لگتی ہے انہوں نے اپنی اعلاد کے لیے کیسے دعائیں مانگی کیا میری اعلاد میں امام پیشوا رکھنا اور انہی کی دعا کا تسلسل کہ بنو اسحاق میں تواتر کے ساتھ نبی آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائے ابراہیمی اور پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں امام اور اولیاء کرام یہ بھی بعض اوقات ہمیں اہل بیعت سے سلسلہ ان کا ملتا ہے کہ وہ مسلسل تواتر کے ساتھ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں میں چاہوں گی کہ اذکار کا ذکر ہم ضرور کریں اور خاص طور پر اس تسبیح کا کہ جب چھری گردن پر رکھ دی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چلانے کو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا تو وہ ایک تسبیح ہے جو کہ حضرت جبرائیل کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات پر مشتمل ہے ایک تکبیر ہے جس کو پڑھنے کا حکم ہے ان دنوں میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پورے دس ایام کے اندر جو اذکار جو ہمیں سنتِ طیبہ سے ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ قرآنِ مجید کے اندر وَذْكُرُ اللَّهَ فِي ایامِ معلومات یہ جو مقررہ دن ہیں جن کو صحابہ اکرام نے تابعین نے یہ فرمایا کہ ان مقررہ دنوں سے مراد یہ دس دن ہیں تو ایک تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر کیا کرو اور سنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحلیل تقدیس اور تسبیح اللہ رب العزت کی حمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وہو وحی اللہ یمود یہ دیسرا گلمہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے اندر شامل ہے چوتھا گلمہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر امام بخاری یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر بازار میں وہ چلے جاتے ہیں اور اونچی آواز میں یہ تکبیرات جو وہ پڑھتے تھے اور جس جس گلی سے گزرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد وللہ الحمد یہ جو کلمات ہیں کہ رکھی اور آپ چلا رہے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ وللہ الحمد یہ آپ کے کلمات ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ہے تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمات ہیں وللہ الحمد واللہ اکبر یہ ہی ایامی تشریق بھی ہیں اور اسی تسبیح کو کہتے ہیں کہ ہاں جی اپنے گھر میں بہت زیادہ انچی آواز میں گھر کے اندر کسرت کے ساتھ اور اس کی برکت ہے اس کی خیر و برکت ہے یہ تو یوں تو چونکہ نو زلحجہ کو صبح کی نمازی فجر سے لے کر تیرہ زلحج کی نمازی اثر تک اگر تو مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جاری ہے تو نماز کے بعد انچی آواز میں کم از کام ایک مرتبہ اور دیزہ سے تین مرتبہ انچی آواز میں مردوں کا خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر دیمی آواز کے ساتھ انہی اذکار کو جو ریپیٹ کرتی ہیں یہ سب سے زیادہ محبوب ترین تسبیح ہے خاص طور پر ایام حج کے دنوں میں تو ایک تو یہ تسبیحات ہو گئی یہ وہی تسبیح ہے جو تکبیر کے وقت ہم پڑی پڑتے ہیں جب ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت تو ہم جو ہے وہ الفاظ بسم اللہ اللہ اکبر ہم اللہ کا نام لے کر پھر تکبیر پڑتے ہیں تو یہ جو تکبیر تھی وہ خاص اس وقت میں آئی جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھوڑی جہو رکھے جاری تھی تو یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کے تینوں نے مل کر ان کلمات کو دورایا تو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی الہ الحمد یہ جو ہے وہ حج کی خطبہ کے اندر بھی اور باقی پھر ایام کے اندر کسرت کے ساتھ اس سنت کو ریپیٹ کرتے ہیں سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر مساجد میں گھروں میں جب راستوں سے چلتے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام عید کے لئے تشریف لے جاتے تو ایک راستے سے جاتے باپسی بے دوسرے راستے سے آتے اور راستے میں ان اذکار کو جو اونچی آواز میں جو ہے وہ تلاوت فرمائے لیکن ڈاکٹر کبل کیا کچھ مخصوص سورہ مبارکہ کا ورد کرنا چاہیے کیا کیا جانا چاہیے جس کے ساتھ ہماری ایمان کو وہ درجہ مل تو نہیں سکتا لیکن کوشش تو ہم کریں کہ ہم ایمان کے اس کامل درجے پہ پہنچیں جس کو حاصل کرنے کا ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے جو ہمیں پیدا کرنے کا لیکن تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں رمضان کا اور زلحجہ کا کہ رمضان میں کیونکہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اس کی سیلیبریشن ہے اور اس وجہ سے ہمیں قرآن کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی اور قرآن کی عظمت کو سمجھنے زلحجہ کا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے تو کوئی کام کرنا ہمارے لئے مشکل نہیں رہتا مریکلس پاور جی بالکل یہ ہے against the laws of nature جو سارے کام ہوئے تو اس میں کوئی ایسا خاص سوائے تکبیرات جو ہماری ہیں ان کا ذکر لیکن ایک بیلنس ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں یعنی میکسیمائز کرتے ہیں اپنے تمام کام جتنی عبادات ہیں نمازیں روزہ اسی طرح سے آپ اپنے کوئی زکاة آپ نے دینی ہے صدقات آپ نے دینی ہے بیوہ ہیں یتیم ہیں جہاں جہاں آپ کو جو موقع ملتا ہے اس کو ایک golden opportunity سمجھیں کیونکہ حدیث میں یہ ہے نا کہ ان دس دنوں میں جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے وہ matchless ہے وہ کسی اور کے ساتھ آپ نہیں اس کو comparison کر سکتے اسی طرح سے حقوق اللہ بعد میں ہم ضرور دیکھیں ہمارے تعلقات within home پھر میرا قرآن سے تعلق کیسا ہے میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے میں سنتوں پہ کتنا عمل کرتی ہوں پھر اسی طرح سے میرے family members جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا میرے relationship چل رہے ہیں نیڈی لوگ جو ہیں ان کی کیسے میں نے help کرنی ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو کہاں کہا لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے even پرندوں کو جانوروں کو تو اتنے کام ہے میں کہتی ہوں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں سمجھ نہیں آرہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے میں کہتی ہوں صرف آپ اپنی سکرین سے off ہو جائیں تو آپ کو اپنے اتنے کام نظر آ جائیں گے کرنے والے کہ آپ کے پاس وہ چیک لسٹ ختم ہی نہیں ہوگی تو جو بھی نیکی کا کام ہے اسی لیے کہاں جو بھی نیکی کا کام ہے صرف کسی رچول کو ہی نہ سمجھیں آپ کے سامنے جو بھی نیکی کا کام آتا ہے آپ کرتے چلے جائیں اور یہ بات ہے کہ یہ دس دن اس کو اس اینٹینسیف کورس لیں کہ اس میں میں نے وہی بات ہے کہ یہ نہیں ہے نیٹ فلکس پہ جانا ہے فلمیں دیکھنی ہیں اور فلان چیز اور فلان ڈراما سب کچھ بند کر دیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس دفعہ یہ دس دن ہمیں نصیب ہو رہے ہیں اگلی دفعہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے جو گھڑی مل رہی ہے وہ غنیمت ہے اور شکر اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ نصیب فرمائی ہے اچھا اور ایک چھوٹی سی بات وہ گوشتہ ہوئی کہ جیسے ناخن بازوکر ٹوٹ جاتا ہے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور کوئی کرنا پڑتا ہے ایسا کہ وہ کٹنگ کرنی پڑ جائے جو کہ آپ نہ کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ اس میں کوئی قربانی کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں آتا یہ تو جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں ان کا ان کو فالو کرنا پڑے گا احرام کی حالت میں پانچ دنوں میں وہ ناخن نہیں کٹ سکتے وہ سرک بال نہیں توڑ سکتے اگر وہ توڑیں گے تو ان کے اوپر دم ہے لیکن یہ ادروائز یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے اگر وہ بھی اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے جس کا ارادہ ہے کہ میں قربانی کروں گا یہ اس کے لیے سنت ہے کہ یکم کے بات سے لے کر ذلحج کی دس تک وہ کوشش کرے ناخن نہ کٹے بال نہ کٹے اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ سنت محقدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے اگینس جائیں گے تو شاید گناہ کا ارتکاب ہوگا ایک طرح سے ایک ہارمنی ہے کہ جہاں پہ خجاج اکرام وہاں پہ کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو یاد کرنے کے لیے جو کریں گے تو اس کا عجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے میں سے بھی یہ کہ اگر ناخن آپ کا چپ ہو گیا تو تھوڑا فائل کر لیں کٹے نا مطلب ہمارے پس اور آپشن زیتی ساری ہیں جنہوں کو ہم یوز کر سکتے ہیں بلکہ سی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کمل بہت شکریہ پروفیسر تارک صاحب راویہ آپ کا بھی ہم شکریہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ایک ایسا کلام سادر جوہاں نصیب کریں تو وہ دعا جو ہے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری طرح کروا دیں اور اس کے بعد ہم بریک کیلئے چلیں گے مولا یا سلی و سلیم دائما نابدا مولا یا سلی و سلیم حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے تجلیات سے بھرلوں میں اپنا کا سجا تجلیات سے بھرلوں میں اپنا کا سجا کبھی جن کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جن کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں ممکن حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں ممکن سلام کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے سمت کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے ملے مجھے بھی زبانے زبانے بسیری و جامی ملے مجھے بھی زبانے بسیری و جامی میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے